لوگوں کے احساسات اور جذبات کا قتل کرتے ہوئے اس حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے اس فیصلے کو لے کر اس دیش کے سب سے دور اس سرحدی علاقے کارگل میں آج بھی احتجاج جاری ہے اور یہ احتجاج ہمیشہ جاری رہے گا تب تک جاری رہے گا جب تک حکومت اپنے اس فیصلے کو واپس نہ لے کیونکہ ریاست جمہور کشمیر ایک اکائی کا نام ہے ہم آلریڈی 47 میں ایک پارٹیشن سے گزرے ہمارا ایک بہت بڑا علاقہ جسے آج مظفر آباد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا پھر گلگت بلتستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ علاقہ ہم سے علق ہوا آج بھی ہماری 15,000 ڈیوائیڈڈ فیملیز آگ پار ایک دوسرے سے ملنے کے متمننی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیوائیڈڈ فیملیز سے ملیں لیکن بجائے اس کے لوگوں کے اسپریشنز کا خیال رکھتے ہوئے ہزاروں لوگ جو لاپتہ ہیں ویلی کے اندر ان کا کوئی حال پوچھے یا ان کو گلے لگاتے حکومت نے ایک بار پھر جمہو کشمیر کے عوام کو دیوار سے تکیلنے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے تو میں اس حرکت کی پرزورہ الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور ہم اس وقت پہلے سے زیادہ متحد ہیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ متحد ہیں اور جب پانچ اگست کو جب یہ ری آرگنیزیشن بیل ایکٹ یہاں پہ یا جسے پارٹیشن کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ ایک پارٹیشن کے دور سے جمہو کشمیر گزرا ایک ناقابل قبول بٹوارے سے جو گزرا ہے وہ بٹوارہ جب ہوا تو ہم نے سوچا کہ شاید ہندوستان میں شاید ہمارے لئے کوئی بولنے والا نہیں ہے لیکن آج خوشی ہوئی اور اس وقت پانچ اگست کے فوراں بعد جس طرح سے لوگ جنتر منتر میں اکٹے ہوئے اور ایک بار پھر لوگوں نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی دکھائی ہمیں احساس ہوا کہ انسانیت ابھی مری نہیں ہے اور انسانیت ابھی زندہ ہے اور ہماری گزارش یہ ہے کہ جمہ کشمیر کے عوام کو انسان سمجھیں دیکھئے اسرائیل کے نقشے پر چل کے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے یہ آپ کی بول ہے ساٹھ ستھر سال ہوئے فلسطین کے لوگوں کو آج تک اسرائیل دبا نہیں پائے اسرائیل کچل نہیں پائے فلسطین کی تحریک کو اور کشمیر جو آپ کے پاس جو آپ سے جڑنا چاہتا ہے ایک علاقہ ایک برابری کے حقوق کے ساتھ ایک سمبان کے ساتھ اس علاقے کے لوگوں کو آپ نے دیوار پہ دکیلہ ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں علاق مجھے نہیں لگتے کہ بہتریک طرف جا رہے ہیں اور مجھے لانے والا ہے eni written اس اس ξ ڈا 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 اس وقت اس وقت جو حالات جمہو کشمیر کے اندر ہے اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں کہ کولا جمہو کشمیر کو ایک اوپن پریزن میں تقدیل کیا گیا ہے جہاں نہ کسی کو بولنے کی آزادی ہے نہ کمیونکیشن پوری طرح سے بلیک آؤٹ جاری ہے اور اب حکومت نے اپنے جیسے ایک دیلیگیشن کو اپنے خیالات رکھنے والے ایک دیلیگیشن کو جس طرح سے کشمیر بھیجا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہندوستان کی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنجنگ پیریٹ ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ وقت پہ قابض ہو چکے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے اس سے پہلے جو یہاں سے ڈیلیگیشن گئے تھے اپوزیشن کی طرف سے بہت سارے ایمپیز یہاں سے گئے تھے لیکن وہ حکومت نے پرمیشن تک نہیں دی کہ وہ ائرپورٹ سے باہر نکلیں لیکن جن کا رشتہ ماضی میں انگریزوں کے ساتھ رہا ہو وہ آج بھی انگریزوں کے ہی اشاروں پر کام کرتے ہیں اور اس بات کا ثبوت اس حکومت میں ڈے دیا ہے میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا آزاد صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اس بات کو آگے تک پوچھائے کہ ہم جمعوں کشمیر اور لڈا کے عوام ایک ہیں اور ہم اس آرٹیکل تری سیونٹی کے ایبلوگیشن کے خلاف ہیں ہم تھجیب فائی پہ ہٹائے جانے کے خلاف ہیں اس کو ایک فاسسٹ موو قرار دیتے ہیں اور یہ ایک کمنل ڈیوائیڈ ہے اور اس کمنل ڈیوائیڈ میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جمعوں کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں اور اسے ہی ایک دستور کے خلاف حبیب جالب نے ایک نظم کہی تھی میں وہ نظم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر جلے وہ جو سائم ہے مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف نہیں تختے دار سے ہمید شاہ جی کے لئے میں بھی خائف نہیں تختے دار سے میں بھی منصور ہوں کہدو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو جندہ کی دیوار سے ذہن کی لوٹ کو اس کھلے جھوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا اور تو نے لوٹا ہے صدیوں صدیوں ہمارا سکوں اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا خسوں چارگر دلد منگوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چارگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے